میں دوہزار انیس سٹیزنشپ ایمنمنٹ بل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں اور سر میں تاجب کر رہا ہوں کہ ایک رادناتھ سنگھ صاحب کی موجودگی میں ان کے زیر خیادت اس طرح کا ایک وحیات خسم کا بل تیار ہوتا ہے جو ہندوستان کے جمہوری اصول کے خلاف ہے میں امید کر رہا تھا کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ساتھ رکھتے ہوئے بھی مگر کم سے کم سمیدان کا پاسو لحاظ رکھتے ایسا لگ رہا ہے سر یہ جو بل پیش کیا گیا اس ایوان میں یہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو آج بھی ٹونیشن تھیوری کے خائل ہیں یہ بل جنہوں نے بنایا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گولڈا مائر اور بنیامن نیتنیاو کے صحیح جانشین ہیں کہ جس طرح اسرائیل میں سٹیزنشپ کسی کو ملتی ہے تو صرف اس بنیاد پر دی جاتی ہے کہ وہ زائنسٹ ہیں یا یہودی ہیں ہندوستان اور اسرائیل میں زمین آسمان کا فرق ہے ہندوستان کا اسرائیل سے تخابل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی مگر آج یہ موڈی سرکار ہندوستان کو ایک اپارتائٹ اور ایک ڈسکرنیٹری حکومت کے دائرے میں لاکر کھڑا کر دی ہے میں آپ کے ذریعے سے وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر کیا آپ نے ہندوستان کی آرٹیکل فورٹین اور ٹونٹی ون کو نہیں پڑا کہ ہندوستان کا آرٹیکل فورٹین اور ٹونٹی ون نون سٹیزنز کو اپلائی نہیں ہوتا کہ رادنا سنگھ صاحب ایک بیسک ڈیفرنس نہیں جانتے آرٹیکل فورٹین اور ٹونٹی ون میں کہ رادنا سنگھ صاحب نہیں جانتے کہ یہ خانون ریزنبل جسٹیفیکیشن ریزنبل کلاسفیکیشن کا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل ہوتا ہے اس کے اوپر آپ جانتے ہیں اس بات کو مگر آپ کی آئیڈیالوجی اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈاگ وزل پولٹیکس آپ صرف ڈاگ وزل پولٹیکس کو اپنا رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یقیناً آپ کے سیاسی اور چھوٹے مقصد کے لیے آپ کو اسکلار رہے ہیں مگر ملک کے مفاد میں نہیں ہے سر آپ مجھے بتائیے کہ کیسے آپ ڈیفرنشیٹ کریں گے ہماری پولیسی کو یقیناً ریفیوجی آئے گا تو اس کو اسائلیم دیں گے مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اسائلیم دیں گے اور پھر آپ سٹیزنشپ کس کو دے رہے ہیں مذہب کی بنیاد پر جو ہندو ہوگا جو سیکھ ہوگا جو پارسی ہوگا جو عیسائی ہوگا اس بنیاد پر دیں گیا آپ ہندوستان کو اسرائیل کے برابر کر رہے ہیں اس سے بڑی توہین اس ملک کی نہیں ہو سکتی جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں سر میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا سر آخر میں سر سر رادنا سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ کلاس سکس فائی پوائنٹری کیا ہے سر کیا آپ فائی پوائنٹری کا وائلیشن نہیں کر رہے ہیں کیا آپ کی سرکار جتنے سو فورنرز ٹریبینل بنائے گئے کیا ان پر پریشرائز نہیں کر رہی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سر یہ افسوس کا مقام ہے کہ صرف مسلمانوں سے دشمنی اس کی صاف اکاسی ہو رہی ہے اور یہ سرکار صرف ڈاگ وزل پولٹیس کو اپنا رہی ہے آپ اسرائیل کی طرح اس ملک کو نہیں چلا سکتے یہ کشان اندر بھارتی بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے سیکلرزم کے خلاف ہے اور یہ سرکار غلطی کر رہی ہے اور اس کی سزا ان کو ملے گی جمہوری انداز میں ڈاگ مہدہ نشت